سرکار کے طریقوں کو زندگیوں سے ڈھکے دے رہے ہیں اور گھروں سے نکال رہے ہیں اے اللہ پھر ہماری مدد کیسے ہو سکتی ہے اے الہ العالمین ہم خسوروار ہیں اے اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اے الہ العالمین تو بہت بڑا غفار ہے ہمارے جرائم پر نظر نہ فرما اے اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے معاصی معاف فرما دے یقیناً اے اللہ دنیا میں کسی کے سامنے ہمارے یہ گناہ ظاہر ہوں تو وہ مو پر تھوکنے سے کب کوئی کام نہیں کرے گا اے اللہ وہ مو پر تھوکے گا اور کہے گا ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے اور تم کیسے نکلے ہم تم سے کیا امیدیں رکھتے تھے اور تمہارے یہ کرتو تھے اے اللہ اے اللہ تو کتنا ستار ہے تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے اے اللہ کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اے اللہ تو ہی اصلاح فرما سکتا ہے اے اللہ تو کس قدر غفور الرحیم ہے دنیا میں ذرا سے کسی کی نافرمانی کریں تو وہ کھانا بند کرتا ہے پینہ بند کرتا ہے دروازے بند کرتا ہے اے الہ العالمین تو نے کرم کا دروازہ ہماری گناہوں کی کسرت کے باوجود بند نہیں فرمایا اے اللہ ہم کتنے ناقدریں اور ناشکریں ہیں اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ باقی زندگی تیری طاعت والی بنا دے اے اللہ عبادت والی بنا دے اے اللہ دنیا کے سکچین بھی عطا فرما اور اے اللہ آخرت کے سکچین بھی عطا فرما اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما تیری مرضیات پہ چلنے والا بنا دے تیری مان کے زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ نفس اور شیطان کے مقاعد سے بچا دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اے الہ العالمین ہمارے مشائق کے فیوز جاری فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے ہماری زبانوں کو تیری یاد سے معمور فرما دے اے اللہ رات اور دن تیرا دھیان نصیب فرما دے اے اللہ غفلت سے ہماری افادت فرما اے اللہ علماء کے علم میں برکت اتا فرما ان کے فیض کو جاری فرما اے اللہ پڑھنے والے طلباء کو علم نافع سے مالا مال فرما اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا وہ اتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اتا فرما اے اللہ بہت سے بیماروں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ یہ آنے والے ذاکرین اور تیرے نام لینے والوں نے ان کی شفا کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما اے اللہ زندگی ایمان والی عمال صالحہ والی بنا دے اے اللہ مرت وقل میں طیبہ نصیب فرما دے اے اللہ تیری تصدیق عطا فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما برحمت ہی گا سرکار کے طریقوں کو زندگیوں سے دھکے دے رہے ہیں اور گھروں سے نکال رہے ہیں اے اللہ پھر ہماری مدد کیسے ہو سکتی ہے اے اللہ العالمین ہم خسوروار ہیں اے اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اے اللہ العالمین تو بہت بڑا غفار ہے ہمارے جرائم پر نظر نہ فرما اے اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے معاصی معاف فرما دے یقیناً اے اللہ دنیا میں کسی کے سامنے ہمارے یہ گناہ ظاہر ہوں تو وہ مو پر تھوکنے سے کب کوئی کام نہیں کرے گا اے اللہ وہ مو پر تھوکے گا اور کہے گا ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے اور تم کیسے نکلے ہم تم سے کیا امیدیں رکھتے تھے اور تمہارے یہ کرتوت تھے اے اللہ اے اللہ تو کتنا ستار ہے تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے اے اللہ کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اے اللہ تو ہی اصلاح فرما سکتا ہے اے اللہ تو کس قدر غفور الرحیم ہے دنیا میں ذرا سے کسی کی نافرمانی کریں تو وہ کھانا بند کرتا ہے پینہ بند کرتا ہے دروازے بند کرتا ہے اے الہ العالمین تو نے کرم کا دروازہ ہماری گناہوں کی کسرت کے باوجود بند نہیں فرمایا اے اللہ ہم کتنے ناقدرے اور ناشکرے ہیں اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ باقی زندگی تیری طاعت والی بنا دے اے اللہ عبادت والی بنا دے اے اللہ دنیا کے سکچین بھی عطا فرما اور اے اللہ آخرت کے سکچین بھی عطا فرما اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما تیری مرضیات پہ چلنے والا بنا دے تیری مان کے زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ نفس اور شیطان کے مقائد سے بچا دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے